ساحت و لاغت پہ تھی پلند ہوگی اور سر سبجھے فرمائے گی سبجھا ملتبہ نہیں کرتا یاری آپ بوچھے ایک ملتبہ آئیے بھائی سکتا ایک دفعہ بھی جنابی نہیں کرتا بچھا منہ جوانم فات ملتبہ بچھا بند کرتا بریکر چونک کی تیخون میں کیوں گا بس میں نے بادتیا جی بچھا میں اپنے بھائی سے محبت پینشن مانا جا آج میں نخور میں اپنی عونیس سالہ کتابت کی زندگی کی بہن سے باگ دو آپ سے کیونکہ حجرت بھائینا رسول کی سنت ہے یہ حجرت رفعوں میں نہیں چاہیے یہ حجرت داروں میں نہیں چاہیے یہ حجرت آب کی سبانی دائیت کی صورت میں چاہیے آج فیسرہ کر کے جا رہا ہوں اگلیتی بطولہ ہے یا کتنی تم بیٹھیا کہکو سنگر مرتبہ نبی نے کہا اب ہوں جس میں ہوں جس ایک مرتبہ کی میرے یا رسول اللہ میں غلام میں نوکہ مرتبہ ایک سنگر مرتبہ ہمارا ہر مجھتے ہیں آئے کلیتی آگے آلی قدی نوہ خان ناکمی ناکمی سنگر پالا تریف اچھانے والے سے دیکھتے ہیں سیارت ارنے والے تھا ہر ایک کو یہ بات آتا ہے لیکن حج جو میں چھونا کہہ رہا ہوں this is my open channel not for from the shia authority it's a special challenge that all the muslims community especially my sunni generation باتہ ہم چھونا تیرگا گرسل گرمت دباری میں دواز تھوڑی آپ کو کہ جا رسول اللہ میں غلام ہو آو درمت دباس اگلی یای چھے شیگت کے مکمل پر دکیار دوریگر کے کشید مکمل پر کھنا نہیں ہوگا اگر نجس شریکر ارام دکھ ارام شریکر علماء دوپن دکھ علماء دوپن شریکر مدیبہ کی شریف اسید وہاں شریکر چھاکت ہے چتارے وہ ماتن کریں جو لوگوں کے میں خریریری ایت مانوی اٹھے شیپلنگ کوٹ پہم بھلانا ہے بھلاؤ حی کوٹ میں بھلانا ہے بھلاؤ پاکستان کے سترس چینل علی کے نام کے برادر بھلانا ہے بھلاؤ میں اترانی راو کتاب ہوتی میرے ہاتھ اس سے سکھان ہوگا میں نے ایک جملے کی کوئی تردید کردے ہاتھ تیرا سر میرا حسین جیسے سخیت ماننے والا جاں میرا سر لے جائے شیعہ کون مقدمانی نہیں کرے گی سکتر مرکبانی نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں ابو جیسلو کی اولادوں ایک حدیث دکھاؤ کہ کئی نبی نے کہا آیا لیتو میرا غلام ہے لانا بھی چھوڑا بھولا نہیں ہوا تھیلو 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 نکو اپنے چمات تو شمندر بر گرہ اور گرہ اور پھولا چمنا کرے لگا ایک مرکبانی میرا نبی نے نہیں کہا کہ جانی ہاں تو میرا خلاب ہے حلیر شدے مرکبہ کا میں غلام ہوں نبی نے نہیں کہا کہ تو میرا خلاب ہے تیارو میرا چمانو بھولا مچبا بھی تھرہ ہو جائے توہاں گتا نہیں ہوں اگر میران نبی اگر میران رسول اگر میران نبی ایک دفا پاچ لا رکی شرامی باچ میں اگر میران نبی اگر میران رسول اگر میران رسول ایک مرتبابی علی کو خلاب گیردہ تو فاتما علی پا حرامہ و جاتے گیا پاکی میران پاکی علی پاکی علی پاکی موسیقی 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 سمجھ لو تمہیں عورت سمجھ میں نہیں آتی تمہیں سہرام کیسے آئے پروز محشر علی علی کا جدر بھی دیکھو گے دور ہوگا تبرہ بازی کی دھوم ہوگی وہاں ملگوں کا شور ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے جہنم کی آگ میں جسے دھکیلا جائے گا شکی وہ بندہ فدک کی ملکہ کا چوندہ بس پھر پھلی زندگی نے فاقی تو اس وقتوں کو مکمل کریں چلا کیا مسئول روتی رہی بھٹوئی بھٹوئی بیٹھ کے بڑھتا ہے اس کو مجھے اطراز ہوگی اپنی اپنے قدر کے بعد میں کبھی بسائے بھی آنے ہوں بیٹھ کے رہے گا ممبر جتنا بھی اپنی زہرات کی حصت سے حضرت ہوگی جب میں کہہ رہا ہوں کہ بطول کھڑی لیتی اور پھر مولوی طرح حق نہیں بنتا تو ممبر پہ بیٹھا رہتا ہے اپنے اپنے قدر کے بعد شرس کی رسولیں پھڑھنے میں اگر غلط یعنی پہوں جناد زہرات شخص میں پہتے ہیں میرا بھائی علامہ نے صرف باس اللہ اس کے درچالت نبندی فرمائے میں نے بادہ کہہ کر ہر بدہ اس سے بھول جائے قرامت باس نہیں بھولے گا ہم ایک اصطار کے شاگرز دونوں علامہ فاندرانتی کی دعاوں کا اثر شاید یہ حق زہرہ میرا بھائی اب میرے سمیں لگا گیا ہے تو میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں جس سے دیکھ کر رسول کھڑا ہو جاتا تھا باپ کے نوکروں کے سامنے چار گھنٹے چھتا ہی رہی جسے شرم آتا ہے وہ بے شجرہ روئے جس کا کوئی زہرہ سے درد کا رشتہ ہے وہ دونوں ہاتھ سینے سے مار کے کہے بھائی زہرہ میں نے بھائی ابو جہاں روز دیئے گا میں نے سننا تک کرنی ہے میرے بچوں میرے بھائی روزہ پاس اللہ جنہ پچھایا سنے پاکر اپنی مارگاہ میں قبول خبائے اللہ کہہ تم زندہ نہ ہو کرامت باز کسی کا مرنے کی دعا نہیں مارتا لیکن بعد میری بی بی کرامت باز مار جائے گا تیرا حق نہیں چھپائے گا کوئی کہتے سیزادہ تین گھنٹے کھڑی رہی کوئی کہتے چار گھنٹے کھڑی رہی لاکھ میرے شاہد اکران مجھے نہیں پتا حسین کی قریب ماں کتنی دیر کھڑی رہی بس اتنی دیر کھڑی رہی کھڑی رہی ہوں کہ میری بی بی نے لوگ کہا چچا سلیمان عرشت پوچھو میں تھک گئی ہوں جیسے سمجھ نہیں ہے چچا ہاں میرا بیٹا ہے اللہ تعصیر دے چچا میں پیچ گیا ہوں زہران کے پیدا جو دروازہ گیا ہے نا وہ پڑا بزنی تھا لیکن اس دروازے شکیدی کو اتنا درد نہیں ہوا جتنا حاکم کی بار چھو گئے ہوا اب جو پر نامیل بن کے بیٹھا ہے وہ بے شکنا ہے جو تھک گیا ہے وہ بے شکنا رہے لیکن جس کے لوگے تل پر جناب زادہ کا کوئی احسان ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ معاستر شروع کر لے کمیرہ کہتا ہے سلمان اسے کہو یہ کھڑی رہے اب یہ درواز اس کے پھاپ کے مئیرہ معاستر کرد اس کے ہاتھ کھلے ہیں زادہ کی شیخ ہے بابا تری بیٹی بری ہو گئی بابا ابھی تیرا کھل ہے پل کرو معصوب فرمایتے ہیں میں نے کبھی زبردستی نہیں بیٹا مجھے ہمارے مسائب میں پردانہ کیا تھا ایسے ہویا تھا جیسے پوری ماں جوان پیٹے کے لاشے پر روتی ہے میرے بچوں اچھا میں ہم پھردانہ کیا تھا تین منت میں نے اوپرد اگر اب باقی ٹھک ہے نہیں رو سکتے تو اس سے بہت ہے میں چھوڑ دوں مسائب لیکن ظاہرات مسائب ہیں اگر کوئی آنکھ نہ رو سکینا حسین کہے گا تو میں پتہ جو نہیں ہے میری ماں غریب کتنی تھی اٹھائیس مرتبہ ناصرہ پاس عجالتوں میں پیش ہوا غازی کالا میرے ہاتھ مرتبہ شونہ مرتبہ قرامت پاس کجنا والا سیخو بنا سیانکورٹ کی عطارتوں میں پیش ہوا ہمارا چرم کیا ہے جناشو نے یہی کہا تھا سلامی بیتھے رہے زہرہ کھڑی رہی حسین صلی اللہ جس کا زہرہ سکیٹر لوگ ہے حسین کی آرادوائی اب باچر آدم شریف ہے یہ بی بی قطع کی دعویٰ نہیں مانا گیا باپاس شاہ جی آپ کی دعویٰ کی دعویٰ کی دعویٰ اگر میں اگر میں اداکاری کروں جناب سالہ کی لانت بی بی نے اپا کے دعویٰ سے بابا کی سردگاری کچھ اچھے سلمان انہیں دکھا میں نے بابا نے لکھا ہے سلمان نے سلمان دی شفاہی نے حاکم گو دی حسین دیفتہ رہا حسین دیفتہ رہا اب تیری موزیہ رونا لو میں نے کہتا ہے لکھا ہے تو میں کیا کروں اسے سردگر بوسیٰ سبیر پر 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 جا راتی آوال ہے باپا کی پر ہے برا پر پر جاپکے کی دعویٰ کی دعویٰ کی دعویٰ کی جاپکے ساید آسنا میرا بشو друга میکا پر دائیو پکلا بیٹا اللہ کے باسکا جبھان ہے مجھے قسم ہے بی بی ساخنہ کی چادر کا میں ذہن لے کے آ رہا ہوں کہ میں نے بی بی کا حق پڑی علامہ ریاض مجھے ساخنہ شروع کیا میں نے کہا چھا محلہ میرا اپنا نسیح علامہ صاحب نے چھوڑ دی وہ میرا بچہ ہے جناب ساخنہ کے مسائب پڑھ بیٹا نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سنو سکتا ہے اگر عمق ہے جب میں مرد بیٹھے ہو یہ بان کے بندل کھول کے بیٹھو حضار گار پڑھ کے بیٹھو میری بیٹیوں تم نے شروع سے چادر نہیں اتاری کیونکہ بی بی ساخنہ کے مسائب ہے راہ کے پچھلا پہل چار سوٹ میں غیرت زہرہ کے پھیل پہل فاتحہ دینے آیا اگر کے ہاتھوں میں رسیاں تھی لے زی تھے دروائے پاتھ کے لیس کے آگ پھلے آب تھی پاتھ کے دین ساخنہ علیب کا پہل نکال ہم نے بیٹھ لینی ہے علی کے دین ساخنہ سامنے سے ہاتھ جا زہرہ کی آوال لائی علیب میری زینب کو لے گے رسول کے روزے میں چھپا دے یہ پتھ تمہیں زندگر آئے گے آدم کیا سامانہ چاہیے میرے پیلے جا پھر جائے میرے مولا میری پاک بی بی تو اپنے ساکر کو جانتی ہے بی بی اگر قابط پاس ہیڈری تیرے مصحب شعرت کے لیے پھڑا تو مجھے محب دے دے اور اگر تیری مجالت کے لیے پھڑا مسلمانوں کو جانتی ہے تم چھوڑے سام سے ہم پہ شوار کرے آدھے شوار میں کروں مال پاس شخصی اس پاکستان میں ایک پیتی جس کا نام بنادہ موسیقی 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 ایک دکا دینا شروع کیا موسیقی 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 ایک میں غیرت کہتا ہے جو کنزور دلوالا ہے دل کے مرید ہے وہ اٹھ کے چلا جائے وہ آج مر جائے گا جوانی کے نازت شیعہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے درو جاتے سر لو کیونکہ ساڑا کا سر کناہ میں چھپائے گا نہیں گتا کہتا ہے زہرہ کا ایک ہاتھ دروازے میں ہے اگر یہ ہاتھ نکر جائے دروازہ کھل جائے گا لاندریا کے سارے قرآن میرے سرفا ہے ایک بے ملک روہ کے نازیانا زہرہ کے ہاتھ موالا باتنگرہ زہرہ کیا وزائی یا میری وہ میرے حق زرکیہ پیچھے دروازہ پیچھے دروازہ درکار میں ساڑا ایک ہاتھ کسی دروازہ زہرہ کیاستہ زرکی بہتوائی پیچھے دروازہ زہرہ کیا زہرہ کیا آزمائی میاں گئی میرام شخصہ ہی ایک چورا آخری چورا زہرہ کے قصر اچھا میں چھوڑے کی زہرہ گئی درستہ بیگر زہرہ اب اچھ کے ماتل کرنے یا پیر کے کالا نیسے زہرہ گئی اوپر کرنے زہرہ گئی زہرہ گئی اچھے یا پیر کرنے 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 موسیقی